اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا باکستان ریوی ناظرین آج ہم سیالکورٹ کے اس گھنڈرگر چوک میں موجود ہیں چود اگست اس موقع پر اندس فانڈیشن کی جانب کیمپ منعقد کیا گیا ہے یہ کیمپ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے منعقد کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلا ٹوی نیشن کرنے کے لیے لوگوں کی کثیر تداد موجود ہیں آئیے اندر چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام شہزاد ایدر شہزاد ایدر آپ کہاں سے آئے ہیں میں لاہور سے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج چود اگست کا دین ہے اور سب لوگ خوشیہ منا رہے ہیں اور آپ یہاں بلا ٹوی نیشن کرنے آئے ہیں تو اس کی کیا ریزن ہے یہ ہماری ازادی ہے اور چلے ہمارے وجہ سے کسی کو خون پوچھ جائے گا اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہمارے لیے تو آپ اکیلے آئے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں یہ بڑے بھائی ہیں ہمارے وہ بھی بھائی ہیں ہم تین بند ہیں تو آپ اپنی ازادی کو بلاڈ ڈونیٹ کر کے انجوائی کر رہے ہیں جی بلکل چودہ گستہ اور ہم اپنی بلیڈ دے کے اپنی ازادی کو یہ کر رہے ہیں اب ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے بلاڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے صدقہ جاری ہے ہماری وجہ سے کسی کی جان بچ جاتی ہے پورا میں کیا چاہیے اسلام علیکم آپ کا نام محمد عارف محمد عارف آپ کہاں سے آئے ہیں سیالکور سے یہ کینسر کا مریض ہے جو مبتلا ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں نا یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے اگر آج ہمارے کے لئے کریں گے تو کل کوئی ہمارے لئے کرے گا اس لئے ہم نے جنا یہ صدقہ جاری ہے سمر کے بلاڈ ڈونیٹ دیا ٹھیک تو آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے آپ پہلی دفعہ بلاڈ ڈونیٹ کریں یا پہلے بھی کرتے رہے تھے یہ میں نے بائیس ہی بودھل دی ہے آپ کی ایج کتنی ہے میری ایج ایج ایٹھائی سال ہے اچھا ایٹھائی سال میں آپ بائیس دفعہ بلاڈ ڈونیٹ کر چکے ہیں کر چکا ہوں آئیے ناظرین آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والکم اسلام آپ کا نام نمان ہماری تقریباً ہارڈ سے نو برانچیں ہیں جو ٹوٹل پنجاب میں ہیں اس سیالکورٹ سندھ سونڈیشن سے ریلیٹیڈ ہیں ابھی میں ان کے انٹاگر میں ہمیں ہم نے کیمپ لگایا ہے بلڈ ڈونیٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پورے پاکستان میں کیمپنز کے لیے جاتے ہیں یا صرف سیالکورٹ میں یا صرف پنجاب میں گھومتے ہیں ریسینڈلی آپ لوگ جانتی ہوں گے کہ کرونا کی وجہ سے نا لاکڈون رہا ہے کافی دیر تو فیکٹیز اور یونیورسٹیز اور کالیجز وغیرہ سب باندھ رہے ہیں تو اس ریزن کی وجہ سے مطلب میں یہ دن ایک جیسے چودہ انگست ہے پاکستان ازاد ہوا تھا چودہ انگست کو تو ہم نے یہ سوچا کہ جس طرح ہمارے پاس بلڈ شاٹی چال رہی ہے اس کو لے کے ہم کیوں نہ اپنے شہر کے اندر اس طرح کے ایک اوپن کیمپ لگائیں تاکہ جو ہمارے پیارے بھائی یا دوست ہیں جو ازادی کی خوشی میں باہر نکلے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جو تھالسیمیا کے بچے ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ کمی کی وجہ سے مو مرے نہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ریسپانس آرہا آپ دیکھ رہے ہیں ہوں گے ابھی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ تھالسیمیا کے بچوں کے علاوہ یہ بلڈ آپ کہیں اور بھی یوز کرتے ہیں کہ یہ صرف تھالسیمیا کے بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بیسیکلی جو تھالسیمیا ہے وہ تھالسیمیا کے لیے کام کریں لیکن بیماری کوئی بھی ہو یا بلڈ کی ضرورت کسی بھی ہو سب کی سچویشن تقریبا ایک جیسی ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے صرف تھالسیمیا کے لیے نہیں اوپیڈی میں بھی ہم بلڈ دونیٹ کرتے ہیں جیسے یہاں کے سالکورٹ کے بہت سے لوگ ہیں جو وہاں پہ بلڈ دونیشن بھی کرتے ہیں بلڈ لینے کے لیے بھی آتے ہیں ہمارے پاس تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کون سی سیٹی میں یا کون سی علاقے میں آپ کو سب سے اچھا رسپونس ملتا ہے بلڈ دونیشن کرنے کے لیے دیکھیں سمپل سی بات تو یہی ہے کہ شہر اپنے ہی ہارے کسی کو پسند ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سہر شالکورٹ کے ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے ہمارے شالکورٹ سے ہی ماشاءاللہ ہمارے بچوں کے لیے بلڈ میر جاتا ہمیں تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو کے چاہے کمزور ہیں لیکن یہاں غریب بچوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں ہمارے اندر یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وطن کے بچوں کے لیے کچھ کریں چوتھ اکاس کے موقع پر یہ بہت اچھا کام کریں وہ اسی کو اصل ازادی کہتے ہیں اسی کے ساتھ کیمروین احمد بٹ اور اپنے محضبان رہیل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ